اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں افغان بریٹ کا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں آپ سے یہ دیکھیں میں نے ایک کلو لیا ہے پلین فلور یہ میں ڈال بھی ہوں پلین فلور ہے ایک ایجی ہے ٹھیک ہے اور میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں یہ اوپر یہ بہت سمپل ہے میں نے ایک کپ میں یہ دو چمچ چیزٹ کے ڈال لی ہے اور یہ میں ایک کلو کی ریسپ بتا رہی ہوں کہ یہاں پر تھنڈ ہے تو ذرا یہس جیلا جائے گا اور یہ میں نے دو چمچے ذرا کم ڈیٹھ چمچ سالٹ کا لیا ہے اور اس میں میں نیم گرم پانی ڈال کے نا تو اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی اور یہ مکس ہو گیا اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس میں دو کپ میں نے اور نیم گرم پانی ڈالا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے گون لیا ہے ٹھیک ہے میں نے نہیں مشین نے گون دا ہے جس کے پاس مشین نہیں ہے تو پلیز ہاتھ سے گون لیں it's not a big issue ٹھیک ہے تو یہ میں فٹا فٹ گون لیتی ہوں اور یہ رات کا ٹائم ہے اور یہ میں باہر آؤڈ ڈور میں نہ شوٹ کر رہی تھی تاکہ یہ صبح کے ٹائم نائن بنانے تھے یہ میری فرینڈ آ چکی ہے اس کو سپیشل میں نے بھلایا ہے یہ بھی خان ہے پتھان لوگ ہیں اور من سے یہ زبردست قسم کے پیڑے اس نے بنایا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میری ریکویسٹ پہ یہ آئی ان کا بہت شکریہ اور اتنے زبردست نائن انہوں نے بنائے میں کیا بناتی ہوں گے انہوں نے تو انتی کر دیا صحیح بزاری جیسے پتھانوں کے افغان بریڈ ہوتی ہے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں آپ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کلو میں نا ہم لوگوں نے چار بڑے پیڑے بنائے تھے اور جتنا موڑا پیڑا ہوگا اس خوشکہ بالکل نہیں لگایا دیکھیں وہ صرف پانی کا استعمال کر رہی ہے اور اگین ان کا شکریہ کہ وہ آئی اور انہوں نے آ کر مجھے اتنے زبردست نائن سکھائے اور یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ دیکھیں انہوں نے بڑا زبردست ان کا یہ اپنا ہوتا ہے جس پہ یہ گھر میں بناتی ہیں یہ نیچے ایک چھوٹے سی دیشکی ہے مطلب یہ نہیں کہ یہ تندور ہے اور یہ اوپر توا ہے اور یہ گھیلا انہوں نے مطلب دیکھیں پانی ڈال کے تو یہ اوپر انہوں نے روٹی ڈال لی ہے تو یہ گھر مطلب نہ اس پہ کوئی الیکٹرک لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں مطلب گیس میں ہی آپ تندور گھر میں ہی دل کر رہا ہے بچوں کا تو یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں نیچے سے اتنا ہٹ اپ کیا ہے تو ابھی دیکھنا یہ دیکھیں یہ بالکل وہ ڈیمو بھی انہوں نے دیا ہے کہ نا یہ سیمپل سا توا ہوتا ہے اور نیچے جو ہے نا سیمپل سی ایک نا موٹی سی ہوتی ہے دیشکی تو یہ پھر نا اس کے اوپر جسٹ پانی ہوئے رہا ڈال کر تو انہوں نے کیا ہے اور یہ وہ روٹی ڈال چکی ہوئی ہے تو یہ اس طرح پاکی پیڑے بنا رہی ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گا کہ جسٹ اس کو الٹا کریں گے تو وہ چھپکی ہوتی ہے روٹی کیونکہ پانی لگا ہوتا ہے نا تو وہ بڑا زبردست تھا نا تو یہ اب یہ جو دیکھیں گے رات کو جو ایک کلو گندہ تھا یہ اس کے چار پیڑے بن رہے ہیں اور شاندار قسم کی بھی روٹی پھولتی بھی ہے اور زبردست ہی تیار ہوتی ہے یہ آپ دیکھتے جائیں کوشش کریں پیڑا ایسی بنانے کی جو کہ بلکل میں نے کوشش بھی کی تو کوئی نہیں ہوتا لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو آئی جائے گا لیکن یہ لوگ زبردست ہیں دیکھیں اللہ اللہ نے ہم سب عورتوں کو جو ہم بیلی بیٹھی بھی ہیں گھر میں کوئی لوگ کوئی ہنر دیا ہوا ہے یہ بیلی نہیں ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت کام کرتی ہیں یہ تین ہوگئی ایک جا چکا ہے دیکھیں اور اس کی اوپر آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ وہ چمچے ہی دے رہی ہیں وہ صحیح مان سے دیکھیں یہ دیکھیں وہ الٹا کر دی ہے اور اب یہ دیکھئے گا کہ ایسا زبردست یہ مسکی ہیٹ اپس نے تیار ہوا اور اتنا سوفٹ ہے آپ یقین نہیں کر سکتے اور یہ دیکھیں اس کو ذرا سا ایسے کر کے کرنا ہے اٹھکیں ہیں یہ روٹیاں اتنی سوفٹ ہے اتنی مزے کی ہے کہ کیا ہی بات ہے گھر میں دیکھ لیں آپ کے لئے آپ سارے طریقے میں لے کے آ رہی ہوں یہ ہم ہڈرہ ہمیں چھوڑ کے کام کر لیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہر نئی چیز کو ٹرائی کرنا میں پیچھ ہی پڑ جاتی ہوں میں کہتی ہوں اگر آپ کو آتی ہے چیز کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے خاص طور پر ہم عورتیں جو آ گئی ہیں پھر ہمیں ہوتا ہے اچھا سے اچھا کھائیں اور یہ ہم باہر سے کھا رہے ہیں تو درہ ہم گھر بھی کھا لیں اور سب کو کھلا بھی دیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی پھر اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالتی ہیں پھر اس کے بعد ہی انگیز کے اوپر نہیں ہے دیکھیں کوئی خوشکے کا استعمال نہیں ہے جسٹ پانی لگائی جائیں یہ دیکھیں ترمیان سے ہو بھی کہ یہ تو ٹینشن نہیں لینی بس یہ کر دیں بہت ہی زبدس اور اسان طریقہ دیکھ لیں اگر کسی کے پاس یہ تندور نہیں ہے تو کوئی ایسیو میں آپ لوگ تاوے پہ کر کے ایزیلی اور نیچے آپ اومن میں کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ آم بھی کر سکتے ہیں پھر توا پکڑ کے رکھنا پڑے گا اور وہ آگ سے بھی نیچے سے پک جاتا ہے لیکن جو ہے توا پہنا وہ آپ نے پانی ڈال کے رکھنا ہے یہ آپ فوق لے کے تو اس میں نشان ڈال رہے ہیں اس میں بہت سارے ہم کام کر سکتے ہیں تیل بھی لگا سکتے ہیں میں نے تیل بھی لگائے بعد میں دھنیا بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ اپنے گھر سے بھی لے کے آئی کہہ رہی تھیں کہ یہ کم ہو جائے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم اس ٹولے پہ اس لیے لے آئے کہ آگ درہ تیز چاہیے ہوتی ہے تندور میں آگ تیز ہوتی ہے تو یہ پھر ہم لوگوں نے سلنڈر یوز کر لیا ان کو لگا کہ ٹولے پہ نا وہ کم ہے آگ نا تو پھر یہاں پر دیکھیں یہ زیادہ ستیار ہو گیا ہے مکھل لگا لیں کچھ لگا لیں اور یہ پھر نیچے سے کار کر کے دیکھیں میں پوری کوشش کر رہی ہوں کور کرنے کی یہ دیکھیں یہ جو روٹی تھوڑی سی طرح ڈالی تھی جو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہو گئی دیکھیں کیا زبردست تیار ہوئی اور یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ کیا ہے نا پھر تندور سے اتری ہوئی روٹی اور اس کے ساتھ کباب ہوں جو کہ نیکسٹ ویٹ کیجئے گا آپ لوگوں کے لئے آ رہی ہے کباب آ رہے ہیں وہ بھی اسی نے بنا کے دیئے ایسے زبردست پتھانی مطلب میں نے کیا کباب بنائے ہوں جو کباب اس نے بنا دیئے تو وہ بھی ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اور دیکھئے گا اور بلکہ جس کی بھی جو انسی بھی ریسپی اچھی ہے جو جس میں ماہر ہے وہ مجھے جس میسیج کر دیں دور ہے تو قریب آ تو گھر آگے مجھے ڈیمو دے دیں اور پھر دیکھیں جی میں چڑھا دوں گی میں کہوں گی یہ سب کا بلا ہو جائے ٹھیک ہے نا تو پھر انجوائیمنٹ بھی ہو جاتی ہے کہتا ہے یار ٹائن تک گزردہ نہیں چلو پھر ایسے ہی سہی خیر پہلے بھی ایسی کرتے رہتے تھے لیکن اب زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ وہ چپلی کباب جو ہوتے ہیں جیسے واقعی حقیقت میں سب نے کھائے ہوں گے تو آپ لوگ اس کو دعائیں دیں گے بلکہ میرے چینلل کو بھی دعا دیں گے کہ یار اس کی بدولت اس نے ہمیں سکھائے اور اتنی آسان کہ ہم لوگ جس ذرا ذرا سا کام جو ہے نا کر کے تو یہ چیز ہمیں ریزلٹ ای ون مل جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ٹائمو ہے مطلب یہ میں دیکھتی تھی ہم لوگ دوے پہ دیکھیں یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا لائف جب اس نے کیا تو یقین کرے وہ واو واو رکنی رہا تھا اتنا زبردست ہوئے خوشبو صحیح افغانی جیسے تندور پہ ہم کھڑے ہو جائیں تو یہ سب چیزوں کا یہاں پر آکے صحیح اندازہ ہوتا ہے شاید پاکستان مجھے رہے ہیں اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جاؤ جا کے پکڑ لاؤ اور اتنی ویلیو فیل نہیں ہوتی یہاں پر شاید ہر چیز کی ویلیو فیل ہوتی ہے کہ یہ نہیں کام آنا چاہیے کیوں نہیں آتا دیکھا ہوئے لیکن آتا نہیں ہے تو بس اسی چکر میں اسی شوک میں اب زیادہ میرا دل کرتا ہے کہ نا ہر چیز مجھے آ جائے اور اور پھر جن کا شکریہ جن کا اور یہ ریسپی آتی ہے اور وہ شیئر کر لیتے ہیں کئی لوگ تو ہے نا نہیں کرتے ہوں گے ویسے مجھے تو جس سے بھی میں کہتی ہوں سب شیئر کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ذرا ایک اور تجربہ بھییا میں نے کہا یہ پاکستان سے سپیشل لے کے آئی تھی میں نے کہا یہ بھی نال بنا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی soft softness چیک کریں سپرم دیکھیں آپ ویٹ کریں گے بس چپلی کباب نیکسٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے چپلی کباب ہی کھائے تھے اور وہ بھی انہوں نے ہی بنائے تھے بہت ہی مدے کے اور پلیز آپ لوگ کو ریسپی پسند آئے تو یہ ضرور اس چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور ہو سکے تو سب کو کہیے گا کہ یہ وہاں نان گھر میں بنا کے دیکھتے ہیں اور مطلب اب تو نان سو سو کا کہتے ہیں پاکستان بھی ہو گئے خیر یہاں بھی بہت مینگ ہے خیر اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ